بہترین کلام اشارت فرما رہے تھے قبلہ و کعبہ آفتابِ دکھن کے قلم سے رقم ہوئے مصروں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے ایک مطلب اڑتا ہوں میں علماء یوشہ فیضی صاحب کا اس کے بعد آپ کے خدمت میں ایک بہترین مترنم شاعر بہترین ترنم کے مالک میر داور علی داور صاحب کو دعوتِ سخن دوں گا چونکہ یہ ان کا مقام نہیں ہے لیکن اس وقت جو بھی مدو شہرہ کرام ہیں ان میں سے کوئی تقریبا لوگ موجود نہیں ہیں اس وجہ سے مجبورا ان کا آواز دینا پڑھ رہا ہے مطلب پیش کرتا ہوں اللہ مائیوشہ فیضی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جشنِ وِلَائِ نُقْتَِ بَاہِ غَدِیر مَ جشنِ وِلَائِ نُقْتَِ بَاہِ غَدِیر مَ قرآن دوہرِ قَدْ سے کھڑا ہے غدیر میں جشنِ وِلَائِ نُقْتَِ بَاہِ غَدِیر مَ قرآن دوہرِ قَدْ سے کھڑا ہے غدیر میں آئیے میں انہی دو مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں شائر اہلِ بیت جناب میر داور علی داور صاحب کی خدمت میں کہ وہ صرف روزے ممبر ہوں اور بارگاہِ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں ایک بلند ترین سلوات سے قبلہ کا شکم ایک اور ایک سنبات ہے مسل سلمہ در حیدر پہ یوں بیٹھا جائے مسل سلمہ در حیدر پہ یوں بیٹھا جائے ایسے آئے کہ کسی در پہ نہ جائے بہت خوب یہ کسی غیر کی مدحد نہیں بولو حمدن مد ہے حیدر ہے تو چہرہ نہیں دیکھا جائے بہ 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 مد ہے حیدر ہے تو چہرہ نہیں دیکھا جائے بس یہ ہی سونچ کے عزق صاحب منبر کو سجایا میں نے بس یہ ہی سونچ کے منبر کو سجایا میں نے مدہ کانوں کو سرِ عرش بلایا جائے ایسے آئے کہ کسی در پہ نہ جائے بارشِ کفر بہت تیز ہے دیکھو داور بارشِ کفر بہت تیز ہے دیکھو داور یہ عقیدت کا ہے خرآن نہ بھیگا جائے ایک سلوات پر دے اللہ وآلہ وآلہ بارشِ کفر بہت تیز ہے بارشِ کفر بہت تیز ہے دیکھو 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 بارشِ کفر بہت تیز ہے دیکھو 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 بارشِ کفر بہت تیز ہے دیکھو 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 علی کے چاہنے والے یہ ہس کے کہتے ہیں جو مسکران نہ سکا مر گیا غدیر وہے ٹھو دیکھو 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 ؛ واہاہ واہ 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 علی کے چاہنے والے یہ ہس کے کہتے ہیں وآلہ جو مسکران نہ سکا مر گیا غدیر کے دن جو مسکران نہ سکا مر گیا غدیر کے دن غدیر کے دن علی کا جو بھی ہے دشمن خدا کا دشمن ہے بے شک بے شک علی کا جو بھی ہے دشمن خدا کا دشمن ہے عدو کے سر پہ ہے پتھر گرا غدیر غدیر کے دن غدیر کے دن خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کے ہاتھوں سے خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کے ہاتھوں سے علی سا مولا ہمیں مل گیا غدیر جزاک اللہ بہترین اشار پیش کر رہے تھے چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ میر داوار علی دارو صاحب کا مقام نہیں تھا لیکن چونکہ ان کو اس کے بعد بھی کئی محفل میں جانا ہے اس وجہ سے ان کی گزارش پر ان کو پہلے پڑھانا پڑا محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مطلع چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اگلے شاعر کا آواز دوں گا فکر جب تیہ کر چکی زینے سبھی عرفان کے مصرے دیکھیں گے خدمت میں فکر جب تیہ کر چکی زینے سبھی عرفان کے پنجتن دکھنے لگے اور آخ پر قرآن کے فکر جب تیہ کر چکی زینے سبھی عرفان کے پنجتن دکھنے لگے اور آخ پر قرآن کے شعر پیشکروں کی سورہِ الحمد کی صورت میں نازل کر دیا سورہِ الحمد کی صورت میں نازل کر دیا لفظ اتنے بھاگے اللہ کو عمران کے شعر پیش کر رہا ہوں کہ مرتضا نے اپنے قاتل کو پلا کر ایک جام شعر دیکھیں پوری تاریخ سمیٹا ہے اس میں کہ مرتضا نے اپنے قاتل کو پلا کر ایک جام آدمی کو سارے زیور دے دیئے انسان کے مرتضا نے اپنے قاتل کو پلا کر ایک جام آدمی کو سارے زیور دے دیئے انسان کے اور شعر دیکھیں کہ دو جہاں میں آج بھی ہے خاندانِ بوتراب دو جہاں میں آج بھی ہے خاندانِ بوتراب مٹ گئے سب چاہنے والے ابو سفیان کے دو جہاں میں آج بھی ہے خاندانِ بوتراب مٹ گئے سب چاہنے والے ابو سفیان کے باقی اشعار جھوڑ کر کے میں گزارش گزار ہوں منقبت خان سید شبیر آغا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے منحرف انداز میں نظرانِ عقیدت پیش کریں موسیقی 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 یا علی اہلِ باطل کیوں اپنی تعداد پنازہ ہے اہلِ باطل کیوں اپنی تعداد پنازہ ہے اہلِ باطل کیوں اپنی تعداد پنازہ ہے اٹھا باتل廓 اٹھا باتل تعداد پنازہ ہے اٹھا ٹھا ب باطلائے آچ گو ماشاءاللہ یہ حوصلہ یہ جذبہ یہ گٹس صرف ہمارے ہی قوم کے بچوں میں ہوتا ہے کہ اتنے بھری محفل میں بھرے مجمع میں آ کر کے بے خوف و خطر مولا ایک کائنات کے فضائل اور ان کے اشار بیان کرتے ہیں میں بلا کسی تاخیر کے جن کے لیے میں نے اشار پڑھے تھے ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب میر باسط علی رئیس صاحب کی اخیدت میں کہ وہ صرف روز ممبر ہوں اور اپنے منحرک انداز میں بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں ایک بلندترین سلوات سے استفال اللہ 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 بیکاروشن دیا غدیر سے ہے دیکہ روشن دیا غدیر سے ہے دیکہ روشن دیا غدیر سے ہے یعنی حق کی بقا غدیر سے ہے یعنی حق کی بقا غدیر سے ہے سن لے اے منکر غدیر ذرا سن لے اے منکر غدیر ذرا خلد کا راستہ غدیر سے ہے خلد کا راستہ غدیر سے ہے تیور بدل کے کہتی ہے آیت غدیر میں تیور بدل کے کہتی ہے آیت غدیر میں تیور بدل کے کہتی ہے آیت غدیر میں یا مصطفیٰ بچالو رسالت غدیر میں یا مصطفیٰ بچالو رسالت غدیر میں بنیاد ذلعشیرہ میں جس کی رکھی گئی بنیاد ذلعشیرہ میں جس کی رکھی گئی تعمیر ہو گئی وہ عمارت غدیر میں مولا ہمیں رسول کو اپنا وسی ملا مولا ہمیں رسول کو اپنا وسی ملا خالق کی ہمپہ ہے یہ انعیت غدیر میں خالق کی ہمپہ ہے یہ انعیت غدیر میں سر پر پڑا عذاب کا پتھر تو مر گیا سر پر پڑا عذاب کا پتھر تو مر گیا حارس نے کی تھی ایسی ہی ماخت غدیر میں حارس نے کی تھی ایسی ہی ماخت غدیر میں اعلان جانشین سے جس کو ملی خوشی اعلان جانشین سے جس کو ملی خوشی تاہشر اس نے پائی ہے راحت غدیر میں تاہشر اس نے پائی ہے راحت غدیر میں اقرار جس نے دل سے ولایت کا کر لیا اقرار جس نے دل سے ولایت کا کر لیا جیتے جی اس کو مل گئی جنت غدیر میں ماختہ پیش کر رہا ہوں خوش آج ان کی نسل ہے کہہ دیجئے رئیس خوش آج ان کی نسل ہے کہہ دیجئے رئیس جن کے دلوں نے پائی تھی راحت غدیر میں تیور بدل کے کہتی ہے آیت غدیر میں یا مصطفیٰ بچالو رسالت غدیر جزاک اللہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا یہ اعلانِ ولایت تھا ایسا نہیں ہے غزر مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مولاِ کائنات غدیر کے دن مولا بنے یہ صرف اعلانِ ولایت شیئر بیش کر رہا ہوں کہ شاید ہماری عید کی خاطر ہوئی غدیر شاید ہماری عید کی خاطر ہوئی غدیر ورنہ ازل کے دن سے امامت علی کی ہے شاید ہماری عید کی خاطر ہوئی غدیر ورنہ ازل کے دن سے امامت علی کی ہے میں گزارش گزار ہوں شاعرِ اہلِ بیت جناب علی محسن خان صاحب کے خدمت میں کہ وہ نظران عقیدت پیش کریں ایک بلن ترین سلوات سے آپ استقبال بن سلوات سے آپ استقبال واسطہ دینا سکینہ کا دعا کے ساتھ ساتھ ہے سقیبن علی حاجت روا کے ساتھ ساتھ مانگنے والے جھجکمت جو بھی چاہے مانگ لے اس تیدا من بھی دیں گے وہ عطا کے ساتھ ساتھ اس تیدا من بھی دیں گے وہ عطا کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ 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 بسم اللہ حب علی کا تنپہ ہے جاماغ دیر کا حب علی کا تنپہ ہے جاماغ دیر کا لب پر مچل رہا ہے تراناغ دیر کا لب پر مچل رہا ہے تراناغ دیر کا ہم پرش بھی بچھاتے ہیں اور گھر سجاتے ہیں سلمان سے منا ہے سلیخہ غدیر کا سلمان سے منا ہے سلیخہ غدیر کا اب سارے حاجیوں کو پیمبر سنائیں گے جبریل لے کے آئے ہیں ناماغ دیر کا جبریل لے کے آئے ہیں ناماغ دیر کا پہنچایا یہ تکارے رسالت ادا ہوا پہنچایا یہ تکارے رسالت ادا ہوا سب سے اہم یہ آج کا خود باغدیر کا سب سے اہم یہ آج کا خود باغدیر کا مرکنٹو کی صدا پہو آلم کا جھومنا مرکنٹو کی صدا پہو آلم کا جھومنا دل میں اتر گیا ہے وہ نقشہ غدیر کا دل میں اتر گیا ہے وہ نقشہ غدیر کا ہم نے لیا بلال سے اور وہ رسول سے ہم نے لیا بلال سے اور وہ رسول سے اپنی اذان میں ہے طریقہ میں ہے طریقہ بہت بہت خوبہ بہت بہت ہم نے لیا بہت 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 رسول سے اپنی اذان میں ہے طریقہ غدیر کا بہت مقتد تیری عقید عقید کو سلامت رکھے گئے محسن جو تیرے سر پہ ہے سایا وزیر کا بہت 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 محسن جو تیرے بہت تیری عقید کو سلامت رکھے گئے محسن جو تیرے سر پہ ہے سایا غدیر کا لب پر مچل رہا ہے ترانا غدیر کا سایا 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 اللہ بہترین کلام بیش کر رہے تھے تیری حقیقتوں کو سلامت رکھے گئے محسن جو تیرے سر پہ ہے سایا غدیر کا سایا لفظ سن کر کے مجھے ایک مطلعہ یاد آ رہا ہے جناب نایاب حلوری صاحب کا کہ ایک پہر میدانِ خن کی ایک پہر آشور کی ایک پہر میدانِ خن کی ایک پہر آشور کی دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایا ملا ایک پہر میدانِ خن کی ایک پہر آشور کی ایک مصرہ ہوا تھا کسی محفل میں دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایا ملا انہوں نے دو پہر کو اس طرح سے پیش گیا ایک پہر میدانِ خن کی ایک پہر آشور کی دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایا ملا آئیے میں اسی مطلعے کے ساتھ گزارش گزار ہوں شاعر اہلِ بیت جناب سلمان فلک صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانی افید اب پیش کریں علی کو مولا بنا کے سب کا نبی جہاں کو دکھا رہے ہیں علی کو مولا بنا کے سب کا نبی جہاں کو دکھا رہے ہیں دومی سمو خمبرو ابو ذر خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں دومی سمو خمبرو ابو ذر خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں ناپنا چہرہ چھپا سکے گا کوئی یہاں سے نہ جا سکے گا سفر میں سب کے کجاوے لے کر رسول ممبر بنا رہے ہیں سفر میں سب کے کجاوے لے کر رسول ممبر بنا رہے ہیں سفر میں سب کے کجاوے لے کر رسول ممبر بنا رہے ہیں خوشی کا منظر نظر جو آیا تو من کی رونے کیا کنارہ خوشی کا منظر نظر جو آیا تو من کی رونے کیا کنارہ فرشتے حکمیں خدا سے ان پر خہر کے پتھر گرا رہے ہیں فرشتے حکمیں خدا سے ان پر خہر کے پتھر گرا رہے ہیں علی بنے دو جہاں کے مولا خبر یہ تم کو سنا رہے ہیں علی بنے دو جہاں کے مولا خبر یہ سب کو سنا رہے ہیں پیلا کے سب کو شراب مدھد نبی مقدر بنا رہے ہیں وہ جنگ خبر کی ہی ڈھڑی تھی نبی نے ناد علی پڑی تھی وہ جنگ خبر کی ہی ڈھڑی تھی نبی نے ناد علی پڑی تھی اٹھا کے خبر کے در کو حیدر دکھا کے پھر مسکرا رہے ہیں اٹھا کے خبر کے در کو حیدر اٹھا کے پھر مسکرا رہے ہیں فرشتے آئے لہد میں میری جگہ کے مجھ کو یہ کہے رہے ہیں فرشتے آئے لہد میں میری جگہ کے مجھ کو یہ کہے رہے ہیں اٹھو فلک دو جہاں کے مولا یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اٹھو فلک دو جہاں کے مولا یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اٹھو فلک دو جہاں کے مولا یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں بغیر کسی تاخیر کے میں مزارش گزار ہوں شائر اہل بیت جناب امیر حسن جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران احیدت پیش کریں دو شیر ارس کرتا ہوں نبی نے ہاتھوں پر اپنے جسے بلند کیا نبی نے ہاتھوں پر اپنے جسے بلند کیا غدیرِ خم کا ابھی تک وہ نور باقی ہے نبی نے ہاتھوں پر اپنے جسے بلند کیا غدیرِ خم کا ابھی تک وہ نور باقی ہے اکڑ نہ چھوڑ دے اے منکرِ ولائِ علی ابھی امامِ زمہ کا ظہور باقی ہے اکڑ نہ چھوڑ دے اے منکرِ ولائِ علی ابھی امامِ زمہ کا ظہور باقی ہے منطبہ درس کرتا ہوں مطلعہ حاضر کرتا ہوں تقسیم ہو رہی ہے محبت غدیر میں نسلوں کو مل رہی ہے تحارت غدیر میں بلک کا حکم کرتا ہے آیت میں آشکار بلک کا حکم کرتا ہے آیت میں آشکار خطرے میں آگئی تھی رسالت غدیر میں بلک کا حکم کرتا ہے آیت میں آشکار خطرے میں آگئی تھی رسالت غدیر میں من کنتوں کی صدا پہ جو چہرے اتر گئے من کنتوں کی صدا پہ جو چہرے اتر گئے برسی ہے ویسے چہروں پہ لانت غدیر میں ظلمت قدہ سقیفہ کا ویران ہو گیا ظلمت قدہ سقیفہ کا ویران ہو گیا چمکا جب آفتاب امامت غدیر میں مختار سرتا ہوں چومو درِ علی کو تمنا ہے یہ حسن مل جائے مجھ کو ایسی سعادت غدیر میں بہترین اشار پیش کر رہے تھے جناب امیر حسن جعفری صاحب میں ایک اور بہترین تحت کے شاعر اور ایک خطیب اہل بیت کو دعوت سخن دوں گا ایک مطلے سے پروفیسر اینو لحسن صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں مصرے دیکھیں ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں ایک تو شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں آئیے میں بہت اخلوص و عدب کے ساتھ گزارش گزار ہوں شاعر و ذاکر اہل بیعت سید فیاض حسین فیاض صاحب کی خدمت میں کہ وہ سرف روز ممبر ہوں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں ایک مطلعہ چند شیف کیسا حسین ہے دیکھئے منظر غدیر میں ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے ہیں حیدر غدیر میں اعلان جانشین پیمبر کے واسطے ستر کجاؤں کا بنا ممبر غدیر میں منکنتوں کی صدا جو ہی میدان میں گونج اٹھی منکنتوں کی صدا جو ہی میدان میں گونج اٹھی دشمن علی کے رہ گئے جل کر غدیر میں دشمن علی کے رہ گئے جل کر غدیر میں پورا کیا نبی نے یوں بلک کے حکم کو پورا کیا نبی نے یوں بلک کے حکم کو حیدر کو جانشین بنا کر غدیر میں اللہ خوش ہے اور نبی شاد ماں بہت اللہ خوش ہے اور نبی شاد ماں بہت اپنی دلی مولاد کو پا کر غدیر میں اپنی دلی مولاد کو پا کر غدیر میں جس کا ہوں مولا میں علی مولا اسی کے ہیں بتلا رہے ہیں سب کو پیامبر غدیر میں بتلا رہے ہیں سب کو پیامبر غدیر میں پیلو میں غدیر اے فیاض جھوم کے ساقی ہے آج ساقی ہے قوطر غدیر میں بہت خود پیلو میں غدیر اے فیاض جھوم کے ساقی ہے آج ساقی ہے قوطر غدیر میں بزاق اللہ میں پھر سے ایک چھوٹے مدہ ہے اہلِ بیت کو آواز دعواتیں سخن دوں گا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حوصلہ افضائی اس بچے کی کریں کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے قوم کے مستقبل ہیں اور ان کو آج ان کی حوصلہ افضائی ہوگی تو کل اور زیادہ ان کے علم میں ان کے شعور میں ان کی تہذیب و تمدن میں نکھار پیدا ہوگا میں چار مزرے پڑھتا ہوں اس بچے کی حوصلہ افضائی کے لیے کہ سمندر ان کے قدموں میں پڑے تھے سمندر ان کے قدموں میں پڑے تھے وہ پیاسے جو لبے دریا کھڑے تھے سمندر ان کے قدموں میں پڑے تھے وہ پیاسے جو لبے دریا کھڑے تھے وہ اسغر ہوں یہوں آنو محمد اللہ شیر دیکھیں وہ اسغر ہوں یہوں آنو محمد یہ بچے تھے مگر کتنے بڑے تھے وہ اصغر ہوں یہوں انو محمد یہ بچے تھے مگر کتنے بڑے تھے میں گزارش گزار ہوں مدہ اہل بیت منقبت خواہ سید عباس آقا صاحب کی سلمہوں کی خدمت میں کہ وہ صرف روز ممبر ہوں اور بارگاہ مولا میں نظران اقیدت پیش کریں ایک بلند ترین سلوات سے اس بچے کے حسلہ افضائی کریں علی و فاطمہ کے نور این دے دیں گے علی و فاطمہ کے نور این دے دیں گے مزاج دان مشیت ہے چین دے دیں گے جو بات آئی پسر کی تو یہ راہب نے کہا جو بات آئی پسر کی تو یہ راہب نے کہا اگر خدا نہیں دے گا سیندی دیں گے لبے کیا ہوسیم 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 مولا بنا دیئے گئے حیدر قدیر میں ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے ہیں مولا کائنات کتنا ہنسی ہیں دیکھیں منظر قدیر میں باہ 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 یا او لی یا او لی یا او لی سلام پایا ہے حق سے اپنے برابر کا جانشین سب سے زیادہ خوش ہے پیامبر قدیر میں پڑھتے ہیں مرتضیٰ کے خصیدے نئے نئے سلمہ کے ساتھ ساتھ ابوزر گدیر میں کرتے ہیں مدھا گوئی شریعت قدام سب محمد عباس پڑھتا ہے محمد عباس جشن پڑھتا ہے کھل کر گدیر میں محمد عباس جشن پڑھتا ہے کھل کر گدیر میں تلوار آئیے تحت کے بعد پھر سے میں ایک بہترین مترنم شاعر کو آواز دوں گا میر صاحب کے ایک مطلے سے کہ خرشید پلک اکس درے تاج علی ہے خالق کے سوا ہر کوئی محتاج علی ہے آئیے میں گزارش گزار ہوں شاعر اہلِ بیت جناب میر عباس علی سلیم صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہیں مولا میں نصرانِ عقیدت پیش کریں بارeredیکار بواج عباس جشن پلک سلوات شہر اہلِ بیت جانب محمد حد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں تو بس سے مطلعہ چند شہد پیش کرو رہا ہوں پھر تیرا رجب کی طرح منظر یہ غسین ہے پھر تیرا رجب کی طرح منظر یہ غسین ہے دست شہر عرب کعب مکین ہے دست شہر عرب کعب مکین ہے جنت کی تمنا مجھے واللہ نہیں جنت کی تمنا مجھے واللہ نہیں مجھے مجھے واللہ مجھے واللہ مجھے واللہ مجھے واللہ سردار رسالت امام کا نگین ہے ساقی میں الفتر میں دیتا مسلسل یہ خمکر میں خانا فضا کتنی غصیر یہ خمکر میں خانا نکلا جو سقن فاطمہ زہرہ کے دغن سے نکلا جو سقن فاطمہ زہرہ کے دغن سے پوشاک لیے در پا کھڑا ارش نشیخ پوشاک لیے در مالا کی ولایت میں عجب رب کے غیتے ہیں مالا کی ولایت میں عجب رب کے غیتے ہیں اس میں تو پکت ہاں نہ کوششنا نہیں ہے اس میں تو پکت ہاں نہ کوششنا نہیں ہے آخر شیر پیش کروں جسے گھر میں پناہ لینے کو اس علم چلا آئے وہ گھر اسد اللہ کا بالا زمین ہے وہ گھر اسد اللہ جزے غیتر قرار سلیم ایک بتا دو جو بہر مدد مرسل آزم کے قریق ہے جو بہر مدد مرسل آزم کے قریق ہے پھر تیرا رجب کی طرح منظر یہ غتیق ہے دستے شغ عبرار پا کعب کا مطیق ہے جزاک اللہ میں پھر تہت کے ایک شاعر کو آواز دوں گا تھوڑی دیر پہلے تک صرف فرش بھرا ہوا تھا اور سٹیج سونا سونا لگ رہا تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ ہستیاں سٹیج پر آ چکی ہیں جن کا انتظار تھا قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت آلی جناب مولانا سید حسن متقیمی سمزیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو آج کی اس محفل کو اپنے منحریف انداز میں خطاب فرمائیں گے خطیب والی نجب والی نجب آلی جناب مولانا سید سمر حیدر الواستی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور میزبان محفل آلی جناب مولانا حیدر آغا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ ایک کے بعد دیگر سبھی زاکرین اکرام سے انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ سبھی زاکرین اہل بیت سے مستفیض ہوں گے میں بس ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں آپ ہی کی سرزمین کا آپ ہی کی سرزمین کو دے رہا ہوں اس کے بعد میں شائر اہل بیت کو آواز دوں گا کہ سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں مصر دیکھے گا فبلہ کہ سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں سنائے فکر میں آغا سروش صاحب کہتے ہیں کہ سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں تو درے زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا شیر دیکھیں درے زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں درے زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں میں گزارش گزار ہوں تحت کے بہترین شاعر جناب علی اصدر جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت بیش کریں ایڈر اکبر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت لازٹ یر میں نجاف اشرف سے یہ جشن پڑھنے کی سعادت حاصل کیا تھا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو نجاف اشرف پہنچائے آئندہ سال تک پانچ خطات پڑھوں میں اس میں سے تین میرے والد محترم کے دو حالت حضر علی والا اخیدوں کا کبھی سودا نہیں کرتا علی والا کبھی اخیدوں کا سودا نہیں کرتا ضمیر اپنا کسی حال میں بیچا نہیں کرتا شمکتا ہے شمکتا ہی رہے گا تابت یوں ہی علی کی مدہ کا سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتا کتنا کتنا بلند بلند بالا حق ولی کا نام کتنا بلند و بالا حق ولی کا نام ایسا نہیں ہے دونوں جہاں میں کسی کا نام نام علی بغیر کھلے گا ناباب خل جنت کا پاسورٹ ہے مولا علی کا نام قرآن دے رہا ہے خل کا پتہ سیدھا قرآن دے رہا ہے خل کا پتہ سیدھا جہاں میں ایک ہے حیدر کا سلسلہ سیدھا کہاں بٹکتے ہو آؤ علی کے جادے پر غدیر خمز جنت کا راستہ سیدھا خسمت سے خسمت سے خسمت سے ہم کو مل گیا حصہ غدیر کا خسمت سے ہم کو مل گیا حصہ غدیر کا سب کو کہاں نصیب نصیبہ غدیر کا جنت کے در پہ روک کے رضوان نے کہا کیا ساتھ اپنے لائے ویزا غدیر کا ہاں 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 یہ آخری آخری خطہ چار میں سے والد مہترم کے جب علی کے حق کے منوانے کی تیاری ہوئی جب علی کے حق کے منوانے کی تیاری ہوئی ہاری سے فہری کا ذکر مولانا کر چکے ہو مجالیس میں جب علی کے حق کے منوانے کی تیاری ہوئی کس طرح مان لیتی ذہنیت ہاری ہوئی ہاری سے فہری نے انکار ملایت جب کیا اٹیمی دنیا نہیں تھی پھر بھی بمباری ہوئی جب علی کے حق کے منوانے کی تیاری ہوئی کس طرح سے مان لیتی ذہنیت ہاری ہوئی ہاری سے فہری نے انکار ملایت جب کیا اٹیمی دنیا نہیں تھی پھر بھی بمباری ہوئی بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ محفل کا ماحول پورا بنا ہوا ہے اور میں انشاءاللہ کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ تین تین ذاکر اہل بیت موجود ہیں ان کو انشاءاللہ آپ سماتھ فرمائیں گے میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں شاعر و ذاکر اہل بیت مولانا سید دلاور حسین صاحب خبلہ کی خدمت میں دلدار حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے منحرف انداز میں ناظرانی اخیدت پیش کریں ہندہوں کی طرح جیتے ہیں دشمن علی کے سب ہندہوں کی طرح جیتے ہیں دشمن علی کے سب دن بھی تو ان کے واسطے دنیا میں رات ہے دن بھی تو ان کے واسطے دنیا میں رات ہے جن کے لئے یہ ہو گئے کہ دشمن علی دو زخمیں ان کا داخلہ ان کے ہی ساتھ ہے سلوات رشاہ سرمائیے مولا دو عالم کی ولا دل میں مکی ہے مولا دو عالم کی ولا دل میں مکی ہے اب دولت دنیا کی مجھے فکر نہیں ہے اب دولت دنیا کی مجھے فکر نہیں ہے ہر ایک محف کہتا ہے مولا کا خوشی سے ہر ایک محف کہتا ہے مولا کا خوشی سے یہ خمکہ میں خانا فضا کتنی ہسی ہے یہ خمکہ میں خانا فضا کتنی ہسی ہے مولا کی ولایت ہی سے کامل ہوا اسلام مولا کی ولایت سے ہی کامل ہوا اسلام اس حق کی گواہی لیے قرآن مبین ہے اس حق کی گواہی لیے قرآن مبین ہے از حکمِ خدا اپنے وسی ہو گئے حیدر از حکمِ خدا اپنے وسی ہو گئے حیدر مسرور بہت اس لیے خلبِ شہدی ہے مسرور بہت اس لیے خلبِ شہدی ہے تو جو چاہوں گا ایک نان کے بدلے جو خطار ہونٹوں کی دے دے دنیا میں سخاوت کی مثال ایسی کہیں ہے دنیا میں سخاوت کی مثال ایسی کہیں ہے ایک نان کے بدلے جو خطار ہونٹوں کی دے دے دنیا میں سخاوت کی مثال ایسی کہیں ہے تو جو چاہوں گا مسروف ہوں دن رات میں مدھت میں علی کی مسروف ہوں دن رات میں مسروف ہوں دن رات میں مدھت میں علی کی مجھے چھیڑیے مجھ کو مجھے فرصتی نہیں ہے یا علی یا علی یا علی اللہ وقت صلح لہ وحمد مسروف ہوں دن رات میں مدھت میں علی کی مسروف ہوں دن رات میں مدھت میں علی کی مت چھیڑیے مجھ کو مجھے فرصتی نہیں ہے مت چھیڑیے مجھ کو مجھے فرصتی نہیں ہے ہوگی رکہہدر کی زیارت دم آخر ہوگی رکہہدر کی زیارت دم آخر اس بات کا هر عاشق مولا کو یقین ہے اس بات کا ہر عاشق مولا کو یقین ہے تو جو چاہوں گا آتے ہیں ملک آتے ہیں ملک بھی جہاں سر کو جھکائے آتے ہیں ملک بھی جہاں سر کو جھکائے مکہ کی نجف کرب و بلا کی وہ زمین ہے مکہ کی نجف کرب و بلا کی وہ زمین ہے مقتاز حماس فرمائیے ہوتا ہے شہین شاہِ ولاد کا جہاں ذکر دلدار کہو گھر نہیں وہ کھل دے بری ہیں ہوتا ہے شہین شاہِ ولاد کا جہاں ذکر دلدار کہو گھر نہیں وہ کھل دے بری ہیں میں گزارش گزار ہوں بغیر کسی تمہید کے جناب کرار موسوی صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں میری مراد ہے جناب کرار موسوی صاحب سے کہ میں تولہ سے عبادت کا پھرم رکھتا ہوں میں تولہ سے عبادت کا پھرم رکھتا ہوں اور دردِ دل سوزِ جگر دیدے نم رکھتا ہوں دردِ دل سوزِ جگر دیدے نم رکھتا ہوں اور دل کی خوت کے لیے یادِ خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلے پہ خدم یا علی کہہ کے مسلے پہ خدم یہ سعودی عرب دمام میں ایک طرح دی گئی ہے آج کے معنی سبس کے عیدِ غدیر دینِ خدا کا وخار ہے دینِ خدا کا وخار ہے اس سوزے میں چھارپانچ نقلیہ عبادت میں عبادت کی شر کہ یا علی مشکل کشا منزل بہت دشوار ہے یا علی مشکل کشا منزل بہت دشوار ہے مدھہ ہو میدانِ خم کی حوصلہ درکار ہے مدھہ ہو میدانِ خم کی حوصلہ درکار ہے اہلِ دل ہیں شاد عدو سوگ والے یہ انخلاب کیا میرے پروردگار ہے یہ انخلاب کیا میرے پروردگار ہے ہر ایک زبان پر ذکر ہے ذکرِ خضان بھی اب تو سماعت پر بار ہے تو میدانِ خم کی دھوپ بھی اب لالہ زار ہے بقتن لکا علی ہی علی بار بار ہے بقتن لکا علی ہی علی بار بار ہے اور مجمعہِ حاجیوں کا فضا سازگار ہے 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 مجمعہَ حاجیوں کا فضا سازگار ہے مجمعہِ حاجیوں کا فضا سازگار ہے مجمعہ حاجیوں کا فضا سازگار ہے جشنِ غدیرِ خم میں بڑا شاندار ہے منکنتو کی حدیث سے یہ آشکار ہے منکنتو کی حدیث سے یہ آشکار ہے ان کی بلا پہ دین کا دارو مدار ہے اب یہاں سے شیر دیکھئے کہ حیدر کو ہم سمجھتے ہیں مولا کائنا حیدر کو ہم سمجھتے ہیں مولا کائنات لیکن نسیریوں کا وہ پروردگار ہے لیکن نسیریوں کا وہ پروردگار ہے یہ وہاں پر مصرہ دیا تھے پنجتن صاحب تو ایک کررار پنجتن سے یہ مصرہ ملا مجھے عیدِ غدیرِ دینِ خدا کا وفار ہے اور میدانِ خم میں کہہ کے جو بقن مکر گئے میدانِ خم میں کہہ کے جو بقن مکر گئے اولاد ان کی آج تلک شرمسار ہے اولاد ان کی آج تلک شرمسار ہے جس نے گزاری اہدِ بلایت میں زندگی جس نے گزاری اہدِ بلایت میں زندگی سلمان کی قسم وہی ایماندار ہے گرہ لگانے کی کوشش کیے پی کر مئے غدیر یہ کہتے ہیں مومنین پی کر مئے غدیر یہ کہتے ہیں مومنین عیدِ غدیر دینِ خدا کا وفار ہے عیدِ غدیر دینِ خدا کا وفار ہے مدھِ علی کی بزم میں جو شب بسر کرے مدھِ علی کی بزم میں جو شب بسر کرے حق کی نظر میں وہ بھی تحجد تزار ہے مدھِ علی کی بزم میں جو شب بسر کرے مدھِ علی کی بزم میں جو شب بسر کرے حق کی نظر میں وہ بھی تحجد گزار ہے دینِ سلامی آتی ہے جس گھر پہ آیتیں دینِ سلامی آتی ہے جس گھر میں آیتیں کرار اس کھرانے کا مدھت گزار آہا